اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام نومان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل ہوم آف اکاؤنڈنسی کے اوپر خوش آمدید کہا جاتا ہے آج سٹوڈنٹس ہم لوگ جس ٹاپک کی بات کریں گے اس کا نام ہے فائنل اکاؤنٹ جو فائنل اکاؤنٹس ہے یہ بیکم پارٹ ون آئیکم پارٹ ون بیکم پارٹ ٹو ان کے کمپلسری کویسنز کے طور پر ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں ڈسکیشن شروع کریں جو ویور چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن کا سائن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئے لیکچر کی بروقت اطلاع مصہول ہوتی رہے سٹوڈنٹس ہم لوگ بات کرتے ہیں اس فائنل اکاؤنٹ کے بارے میں فائنل اکاؤنٹ اکاؤنٹنگ سائیکل کا لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے اب اگر اکاؤنٹنگ سائیکل کی بات ہوئی تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ سائیکل کہتے ہیں کس کو ہیں اکاؤنٹنگ سائیکل میں ہم لوگ کہتے ہیں سٹیپس ریکوائیڈ ٹو کنورڈ جینل اینٹری انٹو فائنل ریزلٹس سب سے پہلے جینل اینٹری ثم لیجر لیجر کے بعد ٹرائل بیلنس اور اس کے بعد فائنل اکاؤنٹ یہ جو فائنل اکاؤنٹ ہیں اس کا بنانے کا مقصد فائنل اکاؤنٹ فائنل اکاؤنٹ is to find out profit اور last کیا اس آرگنیزیشن کو profit ہوا یا last ہوا ہم یہ جو فائنل اکاؤنٹ ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک حصے کو کہا جاتا ہے trading & profit & last account اور ایک حصے کو کہا جاتا ہے balance sheet trading & profit & last account ایک credit side اور ایک debit side similarly balance sheet asset side then liability plus capital میں اس کا مکمل فارمیٹ بناتا ہوں next page پہ ابھی کچھ چیزیں discuss کرنے لگے ہیں اس trading account میں جتنے بھی expensive ہیں وہ آ جاتے ہیں اس میں جتنے بھی revenue nature accounts ہیں وہ سارے ادھر آ جاتے ہیں ورمیٹ ایکسپینس سارے ڈیویٹ سائیڈ پہ ریوینیو سارے کے سارے کریڈ سائیڈ پہ ان ریوینیو اور ایکسپینسز کو میچ کر کے ہم لوگ پروفیٹ کو فائنڈ کرتے ہیں ثم ہم لوگ جب balance sheet پرپیر کرتے ہیں تو یہاں پہ سارے کے سارے assets پہلے current asset پھر fixed asset پہلے current liability پھر long term debt اور پھر اس کے بعد capital یہ ہمارے پاس کچھ چیزوں کی arrangement ہو جاتی ہے ہم اس کا مکمل فارمیٹ دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پانچ element of account تھے asset expense revenue capital اور liability اس میں سے expense اور revenue جو دونوں nominal account تھے وہ profit and last میں جو capital liability یہ balance sheet میں اچھا بچو اس کا فارمیٹ complete discuss کس کرتے ہیں اور فردر چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں بچو جو تو nominal accounts ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں ایک expense اور ایک revenue جو real accounts ہیں بچو وہ ہمارے پاس تین ہوتے ہیں real accounts میں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے asset ایک liability اور ایک capital اچھا یہ میں ابھی سمجھانے کے لئے رخ سا کر رہا ہوں جب ہم اس کا question کریں گے پھر ہم اس کو complete کریں گے سب سے پہلے ہم نے company کا نام لکھا کرنا ہے ABC company یا a trader so on پھر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے trading and profit and loss account پھر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں گے debit یہاں پہ credit اور یہاں پہ ہم لوگ لکھتے ہیں گے for the for the year ending balance sheet بنائیں گے ABC balance sheet as on جو year mention کیا جائے اس میں ہمارے پاس نہ debit ہوگا نہ credit ہوگا ہر وہ سمرید جو nominal account کی ہوتی ہے اس کے نیچے for the year end لکھا جاتا ہے ہر وہ سمرید جو real accounts کی ہوتی ہے اس کے نیچے as on لکھا جاتا ہے second بچو جب آپ become part one میں ہوتے ہیں جب آپ icon part one میں ہوتے ہیں جب آپ soul proprietor اور partnership کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو تب balance sheet کی liquid farm کو ڈسکس کیا جاتا ہے balance sheet میں data present کرنے کے نام کو کہتے ہیں marshaling marshaling یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں liquid marshaling اور ایک کو کہتے ہیں fixed marshaling اور تیسری type ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں mixed marshaling جب آپ soul proprietor یا partnership کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو liquid marshaling کرتے ہیں جیسا کہ become part one میں ہوتا ہے اور جب آپ لوگ become part two میں چلے جاتے ہیں تو آپ fixed marshaling کو ڈسکس کرتے ہیں یہ accounting standard میں لکھا ہوا ہے اچھا student جتنے بھی expense ہوں گے وہ سارے کے سارے debit ہوں گے جتنے بھی revenue ہوں گے وہ سارے کے سارے credit ہوں گے یہ understood ہے کہ تقریباً ہر question میں 99% opening stock موجود ہوگا question میں purchase موجود ہوگی question میں کچھ اور direct expenses ہوں گے question میں sale question میں closing stock stock یہ جو first portion ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں trading account کیا نام دیں گے جی trading account اس میں سے grass result نکلتا ہے اگر تو credit side بڑی ہو debit کم ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں grass profit اگر debit side بڑی ہو credit کم ہو تو ہم اس کو نام دیتے ہیں grass loss grass profit carry down تو پھر grass profit brought down اس سائیڈ پہ اور اگر grass last credit side پہ ہے تو grass brought down پھر double side پہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سیکنڈ portion کی بات کرتے ہیں تو پہلے کو trading account اور دوسرے کو profit and last account کہا جاتا ہے جتنے بھی indirect expense ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ آتے ہیں اور جتنے بھی indirect sorry indirect revenue ہیں وہ سارے کے سارے credit ہوتے ہیں اور جتنے بھی indirect expense ہیں وہ سارے کے سارے debit ہوتے ہیں پھر بات کرتے ہیں balance sheet balance sheet میں سب سے پہلے current asset جس کی اگزمپل cash ہے جس کی اگزمپل bank ہے جس کی اگزمپل debtors ہیں وغیرہ وغیرہ then اس کے بعد fixed asset جس میں plant machinery وغیرہ وغیرہ پہلے current liability salary payable account payable bill payable then long term debts اور اس کے بعد capital اور balance sheet کی دونوں سائیڈ ایک دوسرے کے equal کر دی جاتی ہیں تو یہ basic introduction ہے کہ جس میں ہم لوگ یہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس final account میں دو چیزیں ہیں ایک trading and profit last account اور ایک balance sheet تو ہمارے پاس trading and profit and last account جو prepare کیا جاتا ہے اس میں سے ہم لوگ first portion کو trading account دوسرے portion کو profit and last account پھر ہم بات کرتے ہیں balance sheet کو balance sheet میں first portion current asset second portion fixed asset balance sheet میں first current liability then آپ کے پاس capital تو یہ آپ کے پاس basic introduction ہو جاتا ہے میں تھوڑا سا اور explore کر دوں trading account کے result کو grass result کہتے ہیں جو grass profit بھی ہو سکتا ہے grass last بھی profit and last account کو net result کہتے ہیں جو net profit بھی ہو سکتا ہے net last بھی balance sheet financial position کو show کرتی ہے lay student یہ آپ کے پاس final account کا مختصر سا introduction ہے انشاءاللہ ہم next lecture میں آدھر ہوں گے جس میں ہم لوگ discuss کریں گے direct expense اور indirect expense کا ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ والے expense ہمارے پاس direct expense ہے اور یہ والے expense ہمارے پاس indirect expense ہے تک تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ خیارہ گرفت ہے ماں